آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی یمی ڈیلیشس سے لڈو بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جو کہ ہے اس لڈو کیلئے کسی بھی بیسن کی ضرورت کسی میدہ کی سوجی کی کسی بھی چیز کی ایون نو آئل آئل فری بھی ہے تو بہت ہی یمی ڈیلیشس سے لڈو ہے اور جس کو ہم سیمپل ورڈ میں صحت کا خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں جن لوگوں کو گریونگ ہوتی ہے لیکن وہ سویٹس نہیں کھا سکتے تو یہ ایسی ڈیش ہے یا ایک ایسی لڈو ہے جس کو جو بھی کھائے گا وہ بعد میں پچھتائے گا نہیں انشاءاللہ تو آج کی بہت ہی زبردست ریسیپی میں لے کر آئی ہوں السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب کی فیملی مجھے امید ہے کہ میری پیاری پیاری فیملی جہاں جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ بلکل خیر آفیت کے ساتھ ہوں گی میں بھی ہوں بلکل خیریت کے ساتھ اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں میں ہوں اللہ تعالی آپ لوگوں کو اپنے حفاظت میں رکھیں تو چلیے آج ریسیپی کی طرف چلتے ہیں جو کہیں بہت ہی آسان اس کیلئے میں نے لے لیا ہے ڈیٹس کجور اس کی میں نے گھٹلی نکال دی ہے اور ساتھ میں اب میکر رہی ہوں اخروٹ ہے میرے ساتھ بادام ہے اور ہاں سیب بادام اور اخروٹ ہونی چاہیے اور جو ہے نا کجور تو ریسیپی آپ لوگ اپنی مقدار سے کم زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو میرے ساتھ ڈرائیو فروٹ تھے اس کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر پھر اس کو اچھی طریقے سے میں نے پاوڈر بنا لینا ہے اتنا زیادہ پاوڈر بھی نہیں بس یہ اچھی طریقے سے جو ہے اس کو سمال سمال فیسس کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور جو ہے اس میں ہم نے جو ڈیٹس تھے میرے ساتھ وہ میں نے اس میں ڈال دیئے تھے اس میں آپ لوگ مجید ڈرائی فروٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اپنے چوائس کی لیکن میں نے یہاں پر سے ہروٹ اور ایلمنٹ جو ہے وہ میں نے لی ہے اور کجور جو ہے وہ میں نے لی ہے تو یوشولی کجوری گھر میں پڑی رہتی ہے کوئی بھی نہیں کاتا بچے اور دل نہیں کرتا کسی کے لیکن اسی طریقے سے ہم اس پر تھوڑی سی محنت کریں اور اس کو لڈو کے فارم میں بنائیں تو پھر بچے لنچ باکس میں بھی بہت ایزی لی لے جاتے ہیں اور فریج میں پڑے ہوتے ہیں تو جب کسی کا دل کرتا ہے یہ ایک قسم کے ہیلڈی وہ ہے نا سویٹس ہے سویٹس تو ہے بازار میں ملتے ہیں بہت سارے لیکن اس میں بہت سارا میدہ یوز ہوا ہوتا ہے اوائل یوز ہوری ہوتی ہے نا تو صحت کے لئے زیادہ اچھے نہیں ہوتے لیکن اسی طریقے سے اگر ہم یہ لڈو بنائیں گے رکھیں گے رمضان میں بھی ایزی لی ہم اس کو پھر کھا سکتے ہیں رمضان میں یوشولی کوئی کسی کا دل نہیں کرتا کچور کانے کا تو یہ ایک اچھی فارم میں آ جاتے ہیں تو پھر سب اس کو مکھا لیتے ہیں اس سٹیج پر میں نے تھوڑی سی اس میں ملک ایڈ کر لی تو ملک اس میں اس لئے ایڈ کر لی تاکہ اس کا اچھی طریقے سے ایک قسم کا پیسٹ ریڈی ہو جائے اور یہ لیجئے بہت اچھا پیارہ سارا ریڈی ہو گیا اس میں میں اوپر سے یہ خشخاش ڈال رہی ہوں پتہ نہیں خشخاش کو انگلیش کا کیا نائم ہوگا کونسا سیڈ ہوگا مجھے اس ٹائم یاد نہیں آ رہا لیکن یہ میں اس میں ڈال دیئے اس ٹائم آپ لوگ بہر بھی کئی سیڈز ہو گیا اور کئی سیڈز ملتے ہیں وہ آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کی کوٹنگ جو ہے یہ میں نے جو ہمارے ساتھ کوکونٹ والا پاورڈر ہوتا ہے اس میں ہم نے کر لی تو یہ اتنا ایزی اور اتنا حسان سے لڈو ہے جیٹ پر سے بننے والے اور انتہائی ڈیلیشس پھر اس کو آپ فریج میں رکھ لیں تو یہ بہت اچھے شکل میں آ جاتے ہیں کسی اویل میں فرائے کرنا ہوتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں اور بہت سیادہ ایکسٹر سویٹ ڈالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ڈیٹس تو بہت سویٹ سوئی ہوتی ہے بلکہ جب اس کے ساتھ ہم نٹس ایٹ کر لیتے ہیں تو اس کی سویٹنس پر توری خم ہو جاتی ہے تو بہت دیلیشس ہوتے ہیں پرسنلی مجھے تو یہ بہت سیادہ پسند ہے ایک لڈڈو مارننگ میں مکا لیتی ہوں تو اس سے ہماری جو صحت شگر لیول کم ہوتا ہے یا جو رمزان میں ہمارا شگر لیول کم ہوتا ہے تو اس طریقے سے اچھی اور ہیلڈی سویٹس ہمارے بیٹ میں چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم جیلیبیا کائیں اور گلاب جامن کائیں تو اس سے یہ والے لڈڈو بہت زبردست تھے ڈیٹس کے کجور کے بنے ہوئے بھی ہیں اور ڈیلیشس بھی ہے تو بس میں نے یہ تو اتنے سارے بنا دی ہے پھر میں نے اس کو رکھ لیے ہیں کبھی کبھی بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے دیتی ہوں اور اس میں مزید آپ لوگ اپنے مرضی کے زیادہ ڈرائی فروٹس پر ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کو مزید ٹرائی کر لیجئے کجور کو اپنی زندگی میں ایٹ کر لیے کیونکہ یہ سنت تینے پری بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں صحت کے لیے بہت اچھی چیز بھی ہے تو بس مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اتنا رکھیں جیساں رکھیں اللہ پاپا اللہ حافظ